السلام الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Good morning students How are you all? Hope that you all are very fine and safe at your home امود کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بہت خیریت سے اور صحت کے ساتھ اپنے گھروں میں ہوں گے So آپ کا اسلامیت کا period چل رہا ہے اور اسلامیت کا آج تیسرے ہفتے کا آج دوسرا دن ہے ٹھیک ہے تیسرے ہفتے کا آج دوسرا دن ہے تاریخ ہے آج 22 دسمبر 2020 اور دن ہے آج منگل کا ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں گے علم اضافی کی دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما آمین اوکے سٹوڈنز یہ آپ کی اردو کی بک ہے اور یہ آپ کی قرآن اور اسلامیات کی بھی بک ہے ٹھیک ہے سو اس کو ہم نے سیکشن کو اوپن کرنا ہے قرآن اور اسلامیات کے اور یہاں پر اسماع الحسنہ دیئے رہے ہیں ٹھیک ہے اسماع الحسنہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں اسماع الحسنہ کسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کے نام کو کہتے ہیں اسماع الحسنہ ٹھیک ہے تو آپ نے فرسٹرم میں بھی اسماع الحسنہ یاد کیے تھے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے تو آپ نے سیکنڈ ٹرم میں بھی اسماع الوسنا یاد کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کی 99 نیمز ہیں ٹھیک ہے کتنے نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کی 99 جب جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ 99 نیمز یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے الرحمن الرحیم یاد کر لیا ہے لاس کلاس میں اس کا ترجمہ اردو اور انگلش دونوں کے ساتھ آج ٹیچر آپ کو اسماع الوسنا میں تیسرا نام پڑھا رہی ہے اور تیسرا نام کیا ہے الملکو کیا ہے تیسرا نام الملکو میرے ساتھ پڑھئے الملکو 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 اور الملکو عربی میں کہتے ہیں اور اس کا اردو میں کیا معنی ہے اس کے اردو میں معنی ہے بادشاہ ٹھیک ہے اردو میں کیا معنی ہے اس کے بادشاہ اور بادشاہ کسی کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں ٹھیک ہے ان سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ سب سے بڑے بادشاہ ہیں اور بادشاہ کو انگلیش میں کہتے ہیں The Supreme Lord کیا کہتے ہیں انگلیش میں The Supreme Lord تو اب آپ نے نام کیسے یاد کرنا ہے اس محلوسنا الملیکو بادشاہ The Supreme Lord الملیکو بادشاہ The Supreme Lord تیچھے کے ساتھ پڑھئے الملیکو بادشاہ The Supreme Lord Very good اب ہم نے چودھا نام پڑھنا ہے اس محلوسنا میں اللہ تعالیٰ کا چودھا نام ہے القدوس پڑھئے القدوس 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 کو اردو میں کہتے ہیں اردو میں القدوس کے معنی ہے برائیوں سے پاک ذات کیا معنی ہے برائیوں سے پاک ذات اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی بھی برائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ برائیوں سے بلکل پاک ہے اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے جیسے ہم میں ہوتی ہے نا برائی کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کوئی گندی بات کرتا ہے کوئی ممہ بابا کی بات نہیں مانتا ہے یہ ہمارے اندر بری باتیں ہوتی ہیں سب کے اندر ہوتی ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ کے اندر ہیں آپ کے فرنڈز میں نہیں ہیں سب میں ہوتی ہیں جو بھی انسان بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب میں کوئی نہ کوئی گندی بات بھی ہوتی ہے اور اچھی بات بھی ہوتی ہے کیونکہ شیطان ہمیں گندی بات بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات بتاتے ہیں تو شیطان ہمیں بیکا کے ہم سے گندے کام کروا لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اچھی بات بتاتے ہیں اور اگر ہم اللہ تعالی کی بات سنیں گے تو ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے جو اللہ تعالی ہیں وہ بلکل برائیوں سے باق ہیں ان میں کوئی بھی برائی نہیں ہے کوئی بھی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے جو فرشتے ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اور اللہ تعالی میں بھی کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے تو برائیوں سے پاک ذات کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں free from all flaws right free from all flaws free from all flaws تو آپ نے چوتھا نام کیسے یاد کرنا ہے القدوس برائیوں سے پاک ذات free from all flaws پھر سے پڑھیں القدوس برائیوں سے پاک ذات free from all flaws القدوس برائیوں سے پاک ذات free from all flaws القدوس برائیوں سے پاک ذات free from all flaws اوکے سٹوڈنٹس جب آپ نے اسماع الحسنہ یاد کر لینا ہے ٹیچر کے ساتھ پڑھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے دعاوں پہ آنا ہے ٹھیک ہے دعائیں پڑھنی ہے ہم نے اور last class میں ٹیچر نے آپ کو جب کسی سے ملیں گے تو ہم کونسی دعا پڑھیں گے ٹیچر نے آپ کو یہ بتایا تھا ٹھیک ہے ٹیچر آج آپ کو کیا بتا رہی ہیں آج ٹیچر آپ کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم کہیں جانے لگیں ٹھیک ہے اگر ہم کہیں جانے لگیں یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان کوئی گیسٹ آتے ہیں اگر وہ ہمارے گھر سے جانے لگیں ٹھیک ہے یا ہمیں سکول آتے ہیں سکول آنے لگیں ہم تو ہمیں ہمیشہ السلام علیکم کہنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں یا ہمارے گھر سے ہمارے مہمان باہر نکل رہے ہیں یا ممہ بابا باہر جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے ان کو جاتے وقت السلام علیکم کہنا چاہیے یا اگر ہم جا رہے ہیں گھر سے باہر تو بھی ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے یا پھر ہم فی امان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اسلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم فی امان اللہ فی امان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امان یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ دعا دینے چاہیے جب بھی ہمارے گھر سے کوئی باہر جائے یا ہم بھی گھر سے باہر جا رہے ہوں تو ٹھیک ہے اوکے سٹوڈنٹس تو ہم نے آج اسلامیات میں کیا پڑھا ہے ہم نے آج اسلامیات میں اسماع الحسنہ پڑھے ہیں الملک بادشاہ دا سپریم لڈ القدوس برائیوں سے پاک ذات free from all flaws اور دعاوں میں ہم نے جب کہیں جانے لگیں تو ہم نے کیا کہنا ہے السلام علیکم یا پھر فی امان اللہ this is all for today's آپ کی یہ اسلامیات کی آج کی ورکنگ تھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا آپ نے اس کو لرن کرنا ہے آپ کی لرننگ ہے take very very good care of yourself اللہ حافظ